کہ وہ پنجاب کے الیکشنز مزید چھ ماہ کے لیے التوا میں ڈال رہے ہیں اس پر تفسرے ہو رہے ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے اس پر گفتبو ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے پاکستان میں سیول سوسائٹی پاکستان کے رائے عامہ کے لیڈرز اپینین میکرز صحافی اس کو شدید تنقید کا ایک شوق کا انڈیگریشن کا اظہار کر رہے ہیں اس پر اور یہی کیفیت ہے پاکستان کے باہر پاکستان ووچز کی پاکستان کے معاملات پر نظر رکھنے والے عالمی مبسرین کی سکالرز کی جو کہ اس پورے فیصلے کو نہ صرف یہ کہ شدید اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اپنی شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت دراصل الیکشن نہیں چاہتی اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی اب الیکشن نہ ہو حکومت اس سلسلے میں واضح طور پر جو اس نے پوزیشن لی ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گو کہ اب اس کا اصل فیصلہ سپریم کورڈہ پاکستان میں ہوگا جہاں پر یہ معاملہ اب پہت چکا ہے اس پر مزید ہم رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان میں پارلیمانی امور کی ممتازت انجمن پلڈارٹ کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب اس موضوع پر آپ سے کئی بار بات ہوئی ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اس پر اپنا فیصلہ دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے ابھی یہ تو خیر کسی کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن جو یک مشت انہوں نے مارا اس کو فکا کہ اب ہوگا یہ آٹھ اکتوبر کو ہم دیکھیں گے صرف پنجاب کے الیکشن میں انہوں نے اپنی تاریخ دینے کا استعقاق استعمال کیا اور کے پی کے معاملے میں ابھی تک انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر بہت شکریہ کامران صاحب دیکھئے یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت انفورچنیٹ ہے کہ جو کانسٹیوشن کی دی ہوئی لیمٹ ہے نوے دن کی اس کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی اور الیکشن کی تاریخ کئی مہینے آگے اس کو کر دیا گیا ہے لیکن اس میں اب بریادی بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد کوئی چارہ رہ گیا تھا کہ جب حکومت کے تمام اداروں نے بڑے واضح الفاظ میں ان کو بار بار آکے اچھا یہاں یہ میں پوچھنا جاؤں گا آپ سے کہ کیا الیکشن کمیشن پہ لازم تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے خط لکھا اداروں نے وزارتوں نے دوبارہ آکے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن کیا ایک باقاعدہ خط ان کو ارسال نہیں کرنا تھا حکومت کو یا ان اداروں کو جس میں آئین کشک دو سو بیس کی یاد دہانی اور سپریم کورٹ کے حکم کی یاد دہانی مطلوب ہو تحریری طور پہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آئین کشک دو سو بیس کے تحت پابند ہیں اور سپریم کورٹ کا ایک حکم بھی ہے کیا یہ لازم نہیں تھا میرا اپریشن یہ ہے کابران صاحب کہ دو آپشن تھے جب یہ حکومت کے مختلف ادارے آکے اپنی تعویلات یا اپنے ایویڈنس یا اپنی جو بھی ریزنز تھے وہ پیش کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن دو کام کر سکتا تھا یا تو ان کی انتباہ باتوں سے وہ کنمنس ہو گیا اور کنمنس ہونے کے بعد اس نے انتخابات کو ملتبی کردے کا حلال کر دیا اگر وہ کنمنس نہ ہوتا اور ان کے خیال میں یہ جو تمام ان کے پاس چیزیں پیش کی جارہی ہیں یہ ناقابل یقین ہیں ناقابل اعتبار ہیں تو پھر وہ آپشن استعمال کرتے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے تحت وہ یہ خط لکھتے کہ آپ پابند ہیں اور ہم آپ کی اس لیزنز کو نہیں مانتے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بندیاتی الیکشن کے اندر آخری دفعہ جب سندھ حکومت نے کہا کہ تاریخ کو بدلے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم نہیں مانتے الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے تو الیکشن کمیشن نے پہلی آپشن کو اڈاپٹ کیا اچھا اس کو اڈاپٹ کر کے اب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں اب یہ بات اس بات کا تو اب ہو گئی نا تیہ کہ اب الیکشن جو ہوا کریں گے وہ حکومت وقت کی مرضی منشاہ انٹرپیٹیشن کے لحاظ سے ہوں گے وہ ان کے تابع ہوں گے تو یہ پوری صورتحال کے اندر پھر یہ اب ہمیشہ کے لیے ایک تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ حکومت وقت کے تابع ہوں گی الیکشن اب وہ پاس سال ہو جائیں یا نہ ہو جائیں اور ایک اور چیز تیہ ہو گئی کہ کوئی اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ کلیہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہوں کہ چاہے پرائم نیسٹر جتنا بھی چاہے وہ قومی اسمبلی اگر چار سال میں تحلیل بھی کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے تو الیکشن تو ہوں گے پھر ایک سال بعد اور ایک سال نگرہ حکومت ہوں گی کیونکہ یہ کلیہ ہم نے بنا لیا ہے کہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہونے کوئی صوبہ اسمبلی کوئی قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے لیکن الیکشن تو ایک ہی بار ہوں گے کیونکہ آج ہم یہ تیہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی کانسیچوشنل کمپلیکیشن ہے میرے خیال میں پہلے تو آج تک یہ کبھی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ہمیں کانسیچوشنل کمپلیکیشن کا سامنا نہیں ہوا لیکن اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تو ہم اسے سامنا کر رہے ہیں اور شاید سپریم کورٹ اس کو انٹرپورٹیشن کے ذریعے کسی حال تک حل کر لے اور شاید پھر بعد بھی اس کے کانسیچوشنل کوئی امنڈمنٹ بھی کرنے پڑے اگر نہیں اسمبلی جب وجود میں آ جائے کیونکہ ہم نے ہی جو کھکھیڑ پال رکھی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کی یہ اور کمپلیکیٹ کرتی ہے صورتحال کو اگر فرق کریں یہ الیکشن یہ ہم کے ٹیکر گورنمنٹ کا نظام قتم کر دیں اور الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں دنیا بھر میں وہ استعمال کرتا ہے ہم بھی اسے کریں تو شاید پھر یہ سمبلیوں کے الیکشن سٹیگرڈ ہو بھی جائیں تو اتنا کمپلیکیشن نہ ہو مہنگا تو ہوگا لیکن وہ کو بہت بہت ایک سکم پیدا لی ہوگا لیکن اس وقت جو کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ہے وہ آدھی کیر ٹیکر گورنمنٹ موجود ہے آدھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفلونس پولٹیکل انفلونس ان الیکشن کے اوپر ایکسرسائز ہوگا تو یہ ایک تھوڑا چی ایک گنجلک سی صورتحال ہے جو ٹیکر سپریم کورٹ اس وقت حال کر سکتی ہے لیکن جو آپ نے ابھی تیہ کر دیا میرے سوالوں کے جواب آپ نے نہیں دیا کیا آپ نے یہ تیہ نہیں کر دیا کہ اب آئندہ سے یہ آج بالکل صاف ظاہر ہونا ہے کہ الیکشنز جو ہوں گے چاہے مدت پوری ہو یا نہ پوری ہو دبوے دن ہو نہ دبوے دن ہو اب حکومت کے وزارتوں کے تابع ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ کوئی سی بھی اسیمبلی کو تحلیل کرنا اب تحلیل آپ کر دے لیکن وہاں پر الیکشن ہونا وہ منتظر رہے گا پانچ سال جب تک تمام اسیمبلیز کی مدت پوری نہیں ہوگی یہ تو آج ہم نے ایک نیا شوشہ مسلم کر دیا نا دیکھیں آپ کی پہلی بات کا جواب تو بھی یوں دوں گا کہ کرچہ میرے پاس کلیر جواب تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت ہی غیر بامولی حالات ہے میں سمجھتا ہوں جس کے اندر یہ ہمارے کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے پاکستان کے اندر کہ ہمارے جو مالی بہران ہے وہ اس درجے کا ہوا ہو اور اس کے ساتھ پھر ساتھی ایک سیکیورٹی کا بہران بھی آ گیا ہو اور پھر اس کے ساتھ